To Kill A Mocking Bird یہ کتاب ہارپل لی نے لکھی ہے اور اس کتاب کو ہارپل لی نے اس وقت لکھا تھا جب امریکہ میں Great Depression اور Racism پیک پہ تھی یعنی 1930s میں اس کتاب کو لکھنے کے بعد اس کو بہت زیادہ پذیر آئی ملی In fact 30 million copies اس کے sold out ہوئی پوری دنیا میں اور In fact ابھی بھی یہ ایک Great literature American literature کے طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے کچھ speculations یہ بھی ہے کہ ہارپل لی نے یہ اپنے فادر کی زندگی سے اس بک کو لکھا ہے یعنی اسے انسپائر ہو کے لیکن truth اس میں کوئی نہیں ہے کیونکہ ہارپل لی نے خود نہ تو اس کو deny کیا ہے نہ اس کو accept کیا ہے اس novel کا جو main theme ہے وہ تب ہوتا ہے جب ایٹیکس ایک آدمی جو lawyer ہوتا ہے میکوم سٹی میں اپنے بچوں کو air rifles دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ shoot all the blue jays if you want to if you can hit them but remember it's a sin to kill a mocking birth اور یہی ہے اس پورے بک کا climax جنرلی اگر ہم اس کی بک کا overview لے تو اس میں ایک آدمی ہے جس کا نام ایٹیکس ہے جو کہ lawyer ہے اور اس کے دو بچے ہیں اور ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اور یہ پوری جو story ہے یا جو novel ہے یہ اس کی بیٹی یعنی scout کے perspective سے ہی بیان کیا گیا ہے یعنی وہ جس طرح چیزوں کو دیکھ رہی ہے وہ explanation اس novel میں ہے اب جو ان کے father ہوتے ہیں ایٹیکس وہ ایک بہت ہی open minded بندے ہوتے ہیں یعنی وہ racism ان چیزوں کو بالکل بھی accept نہیں کرتے اور وہ سب کو equally treat کرتے ہیں لہٰذا اپنے بچوں کو بھی وہ ایسے ہی train کرتے ہیں اس میں ایک اور character ہے جو بہت important ہے جو ان کا ایک neighbor ہوتا ہے boo readily اور وہ کبھی بھی باہر نہیں نکلا ہوتا ہے اپنے گھر میں گھر سے جس کی وجہ سے ان بچوں کو بہت curiosity ہوتی ہے کہ وہ کیسا ہوگا یا ان کو شک ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ بڑا monster ہوگا جو بکریوں کو جانوروں کو کھاتا ہوگا مطلب اس کے بارے میں یہ اپنی طرف سے rumors بناتے جاتے ہیں اور ان کا ایک دوست ہوتا ہے ڈل جو ہر سمرین سے ملنے آتا ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہمیشہ اس boo readily کے پیچھے ہی ہوتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہوگا یہ بہت monster ہوگا اس طرح کی speculation rumors شہر میں بھی ہوتی ہیں تو یہ بھی ان کو بہت زیادہ وہ curiosity ہوتی ہے کہ کیسے ہم اس کو باہر نکالے اور یہ ہر دن اس کو باہر نکالنے کی کوشش میں ہوتے ہیں لیکن ایک مرتبہ جب ایٹیکس ان کو دیکھتا ہے تو وہ ان کو بہت غصہ کرتا ہے اور اس طرح نہیں کرنے کو کہتا ہے اس کے علاوہ اس novel میں ایک case low discuss ہوا ہے جس کو ایٹیکس handle کرتے ہیں یعنی ایٹیکس کے پاس ایک case آتا ہے جس میں ایک black man جس کا نام ٹوم ربنسن ہوتا ہے اس کو charge کیا جاتا ہے ریپ کے case میں ایک وائٹ عورت کے اور اس میں ایٹیکس اپنی پوری جی جان سے کوشش کرتا ہے کہ وہ ٹوم ربنسن کو innocent ڈیکلیئر کر وادے جوری سے لیکن تمام ثبوت کے ہونے کے باوجود سب کچھ بورا ہونے کے باوجود پھر بھی جوری جو ہے جس بکاوز کہ وہ black ہے اور جس کو ریپ کیا ہے وہ وائٹ لڑکی ہے اس اس وجہ سے اس کو مجرم قرار دیتے ہیں اور اس کو punish کیا جاتا ہے اب جو ہے اس پورے situation میں اگر ہم اس trial کی چیزوں کو دیکھیں بک میں جو explain ہوئی ہیں تو اس میں ہم دیکھ سکتا ہیں کہ even in court case میں جب یہ court کی proceeding چل رہی ہوتی ہے تو یہ اس بک میں scout جو اس کی چھوٹی بیٹی ہوتی ہے اس کے perspective سے دکھائے گا ہے کہ کیسے وہ اپنے ابو کے پیچھے جاتے ہوتے ہیں کہ court میں کیس دیکھیں اور وہ جو ہیں وہ جا کے بھی black لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یعنی جو segregation تھا inequality تھی black اور white میں یہ اس حد تک تھی کہ court میں بھی black اور white ایک ساتھ نہیں بیٹھتے تھے یعنی black کے لیے الگ جگہ specify کی جاتی تھی اور whites کے لیے الگ جگہ specify کی جاتی ہے یعنی اس میں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں جو symbolic ہیں جن کو understand کرنا ہوگا پھر اس میں ایک اور مزید کی جو incident اس میں ہوتی ہے ایک old woman کی ہوتی ہے جو ان کو تانہ دیتی ہے کہ تم ان بچوں کو تانہ دیتی ہے کہ تم لوگوں کا باب جو ہے وہ black کے لیے کام کرتا ہے اور یہ وہ تو اس کا جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اس کو غصہ آتا ہے اور وہ اس کے پھول کو توڑ دیتا ہے کیملیا flowers اس کی گارڈن میں ہوتے ہیں تو اس old sick woman کی ان کو توڑ دیتا ہے تو یہ جب ایٹیکس کو پتا چلتا ہے تو وہ جم کو بہت غصہ کرتا ہے اور اس کو punishment کے طور پر اس کو کہتا ہے کہ تم اب ہر روز اس old sick woman کے گھر چاہو گے اور اس کو ایک بک یا ریڈنگ کر کے اس کو سناو گے تاکہ اس کو آرام ملے کیونکہ وہ بہت بیمار عورت ہوتی ہے اب اس میں generally یہ تو ایک general incident بیان کی گئی ہے لیکن اس میں جو کیملیا flowers کا ذکر ہے تو وہ جو کیملیا flowers جو ہیں وہ white ہوتی ہیں اور وہ ایک ہاتھ تک racism کو بھی represent کر رہی ہوتی ہیں جو وہ old sick women اپنے گارڈن میں پال رہی ہوتی ہے اور جن کو اس کا بیٹا توڑ دیتا ہے لیکن پھر وہ ان کو غلط طریقے سے ان کو توڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا واپ اس کو punishment کرتا ہے کہ ان کو سمجھانا ہوگا ایسے نہیں کرنا یعنی symbolic بہت ساری چیزیں اس بک میں ملتی ہیں اور پھر اس بک کا climax بھی یہ ہوتا ہے کہ اس trial سے related ہوتا ہے یعنی جو white women تھی جس کو جس نے rape کے charges لگائے تھے وہ black black آدمی پہ تو جو اس کے فادر ہوتے ہیں تو اس کو بہت غصہ آتا ہے اس بات پہ اور وہ اس ایٹکس کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچتانا چاہتا ہے تو ایک مرتبہ جب اس کے بیٹا اور بیٹی جو ہیں وہ سکول سے آ رہے ہوتے ہیں رات کو کسی پارٹی سے آ رہے ہوتا ہے ہیلووین پارٹی سے تو وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے اور جب وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے تو جو بوڑ ریٹلی تھا جو کبھی بھی باہر نہیں آئے تھا وہ باہر آتا ہے اور وہ ان دونوں کو بچاتا ہے اور جو اس کے فادر ہیں اس کو ختل کر دیتا ہے اس white women کے فادر کو ختل کر دیتا ہے اور پھر ان کو بچا کے گھر واپس لے آتا ہے یعنی اس میں جو بوڑ ریٹلی ہے جس جو سکاؤٹ ہے جس نے اس اپنی ذہن میں اس کو کریکٹر کو بنایا تھا کہ وہ ایک بہت ہی بڑا مونسٹر ہے جو لوگوں کو مارتا ہے سائیکوپات ہے تو وہ چیزیں ساری اس کی ختم ہو جاتی اور اس کو بالکل ایک نئی پرسپیکٹیو مل جاتی ہے اس آدمی کے بارے میں تو پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ ہم انسان کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اس کے شوس میں اپنے آپ کو فٹ نہ کرے اس کے سٹینڈ پہ جا کے نہ دیکھے کہ وہ کیسے سوچ رہا ہے وہ کیا ہے تو مطلب باہر سے جج کرنا غلط ہوتا ہے یعنی یہاں پہ بہت ساری چیزیں بہت زیادہ ڈیٹیل ایکسپلین میں کی گئی ہے یعنی اس میں اگر دیکھیں جنرلی تو ایک تو ریسیزم تو فل اس کا جو تھیم ہے وہ ریسیزم کے اردھے گھوم رہا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ جو برو ریڈلی کا کریکٹر ہے جو سکاوٹ اس کو میس انڈرسٹین کرتی ہے تو یہ بھی بہت اچھے طریقے سے اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹرائل کے پروسیڈنگ میں بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کو جو ایٹیکس ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پروف کرتا ہے لیکن جو جوری ہے وہ وائٹ ہونے کی وجہ سے وہ پھر بھی اس کے جو آرکیمنٹ سے ان کو ایکسپٹ نہیں کرتی لیکن لاست تک یہ سٹوری جو ہے یہ مختلف سیمبلز کو رپریزنٹ کرتے ہیں اس میں بہت سارے اور بھی کریکٹرز ہیں جو مختلف چیزوں کو رپریزنٹ کرتے ہیں یعنی ہر ایک ریڈر اس میں اپنے لیے ایک نئی نیا میسیج اس میں ڈھونڈ سکتا ہے تو آئی مست سے کہ ونس این ای لائف آپ ضرور اس کو ریڈ کریں اور سپیشلی اگر آپ لاکی سٹوڈنٹ ہو تو ضرور اس بک کو ایک ریڈ دے دیں تینکیو